بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین و سامین ابھی بڑھتے ہیں ایک اور میسج کی جانب یہ ہے ڈیرہ مراد جمالی سے یہ کوئی ان کا بھی مسئلہ دیکھ لیتے ہیں یہ انکاری ہیں اپنا نام بتانے کے تو خیر کوئی بات نہیں ہاں جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب دعا ہے کہ اللہ آپ کو سلامتر رکھیں بسم اللہ ارض یہ کہ یہ شیرہ کے بغیر جو ہے آپ ہمیں دودھ والا ونڈا بنا کرتے تو آپ کا بہت مربانی ہوگا یہ میسج گلوٹن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا تکلیف کریں ہمیں سمجھائیں آپ کا بہت مربانی ہوگا اسلام علیکم اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کے حمدردی اور مذکرات کو دیکھ رہا ہے ہر انسان کا دل بہت خوش ہوتا ہے اللہ آپ کو اسلامت رکھیں اللہ اکبر آمین اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آئی بہت خوش ہوتا ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میری جان یہ بغیر شیرہ کے اور بغیر میز گلوٹن کے یہ ونڈے ان کے فارمولے سو سو کے جی کئی میں نے بتا رکھے ہیں آپ میرے ونڈا والا اینیمل فیڈ یا ونڈا والی پلے لسٹ میں جائیں آپ کو بے شمار مل جائیں گے اگر آپ کو نہ ملے تو پھر بندہ حاضر ہے دوبارہ سے آپ کی حدمت میں پیش کر دے گا باقی رہا میز گلوٹن کیا ہوتا ہے یہ رائس پولچ کیا ہوتا ہے اور گندم کا جو چوکر کیا ہوتا ہے یہ ویسے بات کروں چوکر کا تو آپ کو سمجھا گئی بھی ہے کہ کیا ہے وہ جب آٹا چھانتے ہیں تو اوپر جو رہتا ہے چھان جس کو کہتے ہیں بھورا وہ ہوتا ہے اور اسی طرح گندم کے علاوہ جو مکہی کیا پولشنگ کرتے ہیں تو اوپر سے ایک چھلکا سا اترتا ہے تھوڑا تھوڑا یہ پولش کرنے کے بعد یہ نہیں کہ چھڑنے کے بعد وہ ہوتی ہے پھک وہ نہیں یہ جو ہوتا ہے جب چاول کو منٹ نے اس کے مل میں جا کے اس کی پولش کر کے پھر بھیجا جاتا ہے باہر یا مارکٹ میں تو وہ اوپر سے جو برادہ سا اترتا ہے وہ اس کا رائس پولش کہلاتا ہے اسی طرح مکہی کا بھی اسی طرح ہی حال ہے مکہی کا بھی گلوٹن جو ہے وہ آپ کو میز گلوٹن ملتا ہے آپ کو بہت ساری جو رفان کارنائل ہے جہاں تیل نکلتا ہے اس کا جو ککنگ آئل ہے رفان کارنائل کارنائل کہتے ہیں مکہی کے تیل کو جب تیل نکلتا ہے تو یہ اس کا ایک تو کھلی ہوتی ہے وہ لدہ ہوتی ہے مکہی کی کھلی لیکن یہ ادھر سے یہ بھی بائی پروڈکٹ ہے ان کا اس مسنوعات کا تو آپ پلیز ان میں سے دیکھ لیں آپ ضرورت نہیں ہیں آپ کو میں نے ونڈے بے شمار دے رکھے ہیں اگر نہیں ہے تو میں نیاب بنا کے آپ کو آپ کی حدمت میں پیش کر دوں گا پورے دیرہ مراد جمالی کو سلام پورے بلوچستان کو سلام دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ